ہیلو گائز اسلام علیکم نمستے اور ہم جس یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اٹلی کی ایک پبلک یونیورسٹی ہے اور یہ اٹلی کی ٹاپ پبلک یونیورسٹیز میں سے ایک ہے تو اس فیڈیو میں آپ کو ہم اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا پورا پروسس بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ریجسٹر کرنا ہے اور پھر اپلیکیشن جو ہے وہ فیل کرنی ہے اور سبمیٹ کرنی ہے اس یونیورسٹی میں آپ کو کوئی اپلیکیشن فی سبمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں بغیر اپلیکیشن فی سبمیٹ کیے ہوئے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی کے ایڈمیشنز اوپن ہو گئے ہیں 2024-2025 ایئر کے لیے اور اس یونیورسٹی میں نہ صرف ماسٹرز بلکہ بیچلرز اور پی ایس ڈی کے پروگرامز بھی آویلیبل ہیں تو آئیے ہم اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یونیورسٹی کے اوفیشل ویب سائٹ پہ وہاں پہ آپ نے ٹاپ پہ آن لائن سرویسز پہ کلک کرنا ہے آن لائن سرویسز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی اس میں سے آپ نے سٹوڈنٹ آن لائن پر کلک کر لینا ہے آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں ہمارے پاس تین اوپشنز ہوں گے لوگ ان، ریٹریف اور ریجسٹر کیونکہ ہم پہلی بار یہاں پہ ہیں اور ہم پرس ٹائم ریجسٹر کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ریجسٹر پہ ہی کلک کریں گے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس وینڈو میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں چونکہ ہم انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں تو ہم انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اب ایک وینڈو اوپن ہو گئی ہے اس وینڈو میں ہم سے پرسنل ڈیٹا مانگ رہے ہیں سارا تو ہم یہاں پہ اپنا ڈیٹا فل کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے پھر آپ نے سر نیم لکھنا ہے پھر آپ نے جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل یا فی میل اور پھر آپ نے یہاں پہ اپنے ڈیٹ آف برٹ لکھنی ہے پھر آپ کنٹری آف برٹ لکھنی ہے وہ کنٹری جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئے پھر آپ نے ٹاؤن آف برٹ لکھنی ہے وہ ٹاؤن وہ کسبہ یا شہر جہاں آپ کی پیدائش ہوئے پھر آپ نے اپنے سیٹیزن شپ چیز کرنی ہے آپ پاکستانی ہے تو ہم پاکستانی ہی چیز کریں گے اگر پھر سیکنڈ نیشنلیٹی آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ وہاں پہ لکھ لیں گے پھر آپ نے اپنا نمبر لکھ لینا ہے نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لکھ لینا ہے یہاں پہ اور سیم ایمیل ایڈریس آپ نے نیچے بھی کوپی کر لینا ہے پھر آپ نے نیچے ایڈریس کی انفرمیشن لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹری اپنی لکھنی ہے پھر آپ نے اپنے شہر یا ٹاؤن کا نیم لکھنا ہے پھر آپ نے سٹریٹ کا ایڈریس لکھنا ہے اگر پوسٹ کورڈ ٹیلی فون اور فریزیڈنس لکھنا چاہے تو لکھ لیں اگر نہیں لکھنا چاہے تو آپ نہ لکھیں پھر آپ نے نیچے نیکس پریس کر لینا ہے تو آپ نیکس سٹیج پہ پہنچ جاؤ گے اب یہاں پہ ہماری سمری آ چکی ہے جو بھی انفرمیشن ہم نے فل کی ہے وہ ایک سمرائز فارم میں ہمارے پاس آ چکی ہے یہاں پہ آپ نے کوڈ انٹر کرنا ہے جو اوپر گیون ہے پکچر میں اور پھر آپ نے کنفرم کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یوزر نیم اور پاس ورڈ یہ ویب سائٹ جنریٹ کرے گی تو یہ ہمارے پاس یوزر نیم اور ٹیمٹری پاس ورڈ جنریٹ ہو گیا ہے اور یہی ایمیل ایڈریس اور پاس ورڈ ہمیں اپنے ایمیل ایڈریس پہ ان بوکس میں بھی سینڈ کر دیا گیا ہے اب آپ نے یہاں سے نیکس پیس کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ واپس آ گئے ہیں ونڈو پہ اور یہاں پہ آپ نے لاغ ان کرنا ہے پھر آپ کے پاس ایک سکرین اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کے پاس تین اوپشنز ہوں گے اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں سے کونسا اوپشن چوز کرنا ہے آپ نے بالکل گنفیوز نہیں ہونا آپ نے اوپشن چوز کرنا ہے انٹر ویڈ یو این آئی بی او یہ ریڈ کلر میں جو اوپشن ہے وہی آپ نے چوز کرنا ہے پھر آپ کے پاس یوزر نیم اور پاس ورڈ انٹر کرنا ہے نیکس ونڈو پہ یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ انٹر کرو گے تو وہ لوگن نہیں ہوگا وہ کیوں لوگن نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاس ورڈ تیمپری پاس ورڈ تھا تو ہمیں یہاں پہ دوسرا پاس ورڈ لکھنا ہوگا تو ہم یہاں پہ پر پیس کریں گے توی وانٹو چینج پاس ورڈ پہ تو ہمارے پاس نیکسٹ وینڈو اپن ہو جائے گی اس نیکسٹ وینڈو میں ہم اپنا یوزر نیم کاپی کر کے پیسٹ کر لیں گے پھر ہم کنفرم کر لیں گے پھر آپ جب آو گے نیچے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ پہلے کرنٹ پاسورڈ یہاں پینڈر کرو گے جو آپ کو ای میل میں ریسیب ہوا ہوئے وہاں سے آپ کوپی کر کے پیسٹ کر دو گے یہاں پہ پھر یہاں پہ آپ اپنا نیو پاسورڈ چیز کرو گے نیو پاسورڈ میں آپ کا ایک لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے اس میں آپ کے باقی سمال ہونے چاہیے نمبرز بھی ہونے چاہیے سپیشل فگرز بھی ہونے چاہیے سپیشل کریکٹرز جو ہوتے ہیں پھر آپ نے یہاں سے کنفرم کر لینا ہے تو ہمارا پاسورڈ سیکسیس پولی چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے لاغ ان پہ کلک کر کے پھر اینٹر ویڈ یونی بو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور نیو پاسورڈ لکھ کے سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد ہمارا پاس وینڈو اپن ہوگی اس میں ہمارا پاس ایک لنک ہوگا اس پہ کلک کرنا ہے ہم ہوم پیچ پہ آ جائیں گے اور پھر وہاں پہ آن لائن سرویس میں جا کے سٹورنٹ آن لائن پہ دوبارہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے لاغ ان کر لینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد ہمارا پاس ایک سکرین اپ پیر ہوگا اس سکرین میں ہمارا پاس ایک آپشن ہوگا جس میں ایڈمیشن اپلیکیشن لکھا ہوگا اور یہی سے ہم نے ایڈمیشن اپلیکیشن اپنا اپلائے کرنا ہے ایڈمیشن اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس پروگرام ٹائپس کے لسٹ آ گئی ہے اس لسٹ میں سے ہم نے اگر ہم نے ماسٹرز میں اپلائے کرنا ہے تو ہم نے سیکنڈ سائیکل ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور جس نے انڈرگریجویٹ میں اپلائے کرنا ہے تو وہ فرسٹ سائیکل سیلیکٹ کریں گے اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ سائیکل مینز ماسٹرز پروگرام اور فرس سائیکل مینز بیچلرز پروگرام یہاں سے پھر ہم نے نیکس پریس کرنا ہے نیکس پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اویلیبل پروگرامز ہیں ماسٹرز میں ان کی لسٹ آ جائے گی اس میں سارے اپشنز آپ کے پاس آ جائیں گے جتنے بھی اویلیبل ہیں پھر اس میں سے ہم ایک پروگرام اپنی مرضی کے سیلیکٹ کریں گے جس میں ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ بیسے رینڈم لی بھی کوئی سا بھی چوز کر لیا کیونکہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے آپ اپنے ہی پروگرام کو چوز کر کے نیکس پریس کریں نیکس پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس اگزامینیشن ڈیٹ کی دو اپشنز آ جائے گی اس میں سے آپ نے فرسٹ ون چوز کرنا ہی کیونکہ ہم فرسٹ انٹیک میں ہی اپلائے کر رہے ہیں تو ہمارا ریلیونٹ فرسٹ ون ہی ہوگا پھر ہمارے پاس یہاں ہماری پرسنل ڈیٹیلز یہ آ جائے گی پھر اس سے ہم نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کوالیفیکیشن کی ڈیٹیلز کی ونڈو آ جائے گی اور یہاں پہ ہم نے اپنی دگری کے بارے میں انفورمیشن پٹ کرنی ہے اگر آپ ڈگری کر چکے ہیں تو آپ نے I already have a qualification پر پریس کرنا ہے اگر آپ سیونت یا ایٹھ سمسٹر میں ہیں تو پھر سیکنڈ option چوز کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ فرسٹ country چوز کرنی ہے اور پھر یہاں پہ ہم نے اپنی university کا name لکھنا ہے country ہماری پاکستان ہے تو پاکستان چوز کر لی اب university کا name for example میں لکھ لیتا ہوں comsets university آپ کی جو بھی university ہو جہاں سے آپ نے bachelor کیا ہے آپ نے اسی کا نام ناہا پہ لکھنا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنی ڈگری کا name لکھنا ہے ڈگری کا وہ name لکھنا ہے جو exactly آپ کی ڈگری کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اگر آپ کی ڈگری کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ bachelors in computer science ہیں تو آپ نے exactly وہی یہاں پہ لکھنا ہے اگر آپ کی ڈگری پر لکھا ہے bs in science تو آپ نے exactly وہی یہاں پہ لکھنا ہے میں نے example کے طور پر bs in computer science لکھ لیا ہے ہے پھر یہاں پہ آپ نے اپنی میو سپیلٹی کا نیم لکھنا ہے اور ایڈریس لکھنا ہے آپ نے پوری ڈیٹیل میں ایڈریس لکھنا ہے میں کیوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے ہی فیل کر رہا ہوں میں نے سبمیٹ نہیں کرنا اپنی اپلیکیشن تو اس لیے میں رینڈم ہی لکھ لیتا ہوں پوسٹ کورڈ بھی رینڈم ہی میں نے لکھ دیا ہے یہ پوسٹ کورڈ آپ نے اپنی یونیورسٹی کا لکھنا ہے ایڈریس اور پوسٹ کورڈ آپ نے یونیورسٹی کا لکھنا ہے کیونکہ آپ کی کوالیفیکیشن کی بارے میں یہ ڈیٹیل پوچھے جا رہی ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنے انٹر میڈیٹ ڈیپلومہ کا نیشن لکھنا ہے میمز آپ نے جہاں پہ اپنا انٹر کیا ہوا ہے جس کنٹری میں وہ کنٹری نیم یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہم نے پوری فیل کر دیا ہے اب ہم یہاں سے نیکسٹ پہ جائیں گے تو اب ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ گئی ہے اس میں سے ہماری ریلیونٹ سٹیٹمنٹس کون سی ہے وہ اب دیکھ لیں اس میں ہم سیکنڈ ون ٹھوز کریں گے چونکہ ہم نون یورپین ریزائیڈنگ ایبراڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ہم سیکنڈ اپشن کو ٹک کر لیں گے اور پھر ہم یہاں سے نیکسٹ پیس کر کے اگلے سٹیج پہ جائیں گے پھر ہمارے پاس اپنے اپلیکیشن کے جتنے بھی سٹیپ کیے ہیں ان کی سمری آ جائے گی سمری کے اینڈ پہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگی جائے گی اس ڈاکومنٹ میں آپ اپنا آئی ڈی کارٹ پاسپورٹ یا ڈرائیور لائسنس جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی پوسٹ کریں گے نیچے اس کا نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ آپ نے لکھنا ہے فر اگزیمپل میں یہاں پہ پاسپورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں نیچے اپنے پاسپورٹ کا نمبر لکھوں گا اور ایکسپائری ڈیٹ لکھ لوں گا فر اگزیمپل میں رینڈم ہی چوز کر لیتا ہوں ڈیٹ آپ کے ایکسپائری کا جو ڈیٹ ہوگا وہی آپ نے لکھنا ہوگا اب یہاں سے ہم نے کنفرم پریس کر لینا ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے وہ ڈاکومنٹس کون ٹرانسکرپٹ آ جائیں گے آپ کے ڈگری کے جتنے بھی ٹرانسکرپٹ ہیں پھر آپ سے انگلیش پروفیشنسی سٹیفیکیٹ بانگے گے انگلیش پروفیشنسی سٹیفیکیٹ میں آپ آئلز یا ٹوفل کچھ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے ہوگا اب ہم یہاں پہ attach your document پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس options آ گئی ہے کہ آپ نے کونسی چیز کہاں پلوڈ کرنی ہے یہاں پہ identity card یا passport کی option ہے تو اس کو ہم یہاں سے attach کر دیں گے اپنے add document پہ کلک کر کے title پہ لکھنا ہے اگر آپ passport دے رہے ہیں تو passport لکھ لیں اگر آپ id card دے رہے ہیں تو id card لکھ لیں میں نے passport دیا ہے پھر یہاں پہ ہم اپنی file choose کریں گے اس کو upload کر کے save کریں گے file آپ نے pdf میں ہی choose کرنی ہے میں نے gpg میں choose کی تو وہ attach نہیں ہوئی اب میں pdf میں choose کروں گا پھر آپ save کر دیں گے اس کو ہمارے passport یا id card کی copy جو ہے وہ attached ہو گئی ہے اب اب ہم اپنے transcript کے record کو attach کریں گے add document پہ کلک کریں پھر یہاں پہ title لکھ لیں پھر آپ اپنا transcript اپلوڈ کر کے save کر لیں اب next آپ نے اپنا english proficiency certificate اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے iles کیا ہے تو title میں iles لکھ لیں اگر آپ نے top fill کیا ہے وہ اور اپنی file اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ پھر آپ اس کو بھی save کر دیں گے یہ سب اپلوڈ کرنے کے بعد ہماری ساری requirements application کی پوری ہو چکی ہے اب اس کو ہم submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد ہماری application submit ہو چکی ہے تو یہ تھا ہمارا application کا process ہمارا application fully submit ہو چکا ہے university of بلوگنا میں اب ہم نے ان کے response کا ویڈ کرنا ہے تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ایسی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی جس میں ہم مختلف scholarship کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آپ کو process بھی پورا guide کریں گے آپ کو تو جو بھی question ہو اس process کے related آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو ویڈیو demand کرنا چاہے کسی بھی process کی تو وہ بھی آپ کومنٹ میں لے کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کیا بہت شکریہ آپ سب کو اللہ حافظ